اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین آج کے اس درس میں سورہ علی عمران کی ایک آیت آیت نمبر 169 ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو اور بطور خاص ایسے انسان کو جو ذمہ دار ہو اس کو اپنے اندر یہ پانچ خوبیاں رکھنے کی تعلیم دی ہے اور سب سے پہلے مخاطب تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سب کے لیڈر تھے قائد تھے اور پھر اس میں جو پانچ باتیں اللہ نے بتائی ہیں اس کے آپ ترتیب دیکھیں کہ کتنے اچھے انداز سے اللہ نے پہلے ایک چیز پھر دوسری چیز پھر تیسری چیز بیان کی سب سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَو اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں تو آپ کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا محبت کا شفقت کا معاملہ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ لوگ آپ کے قریب آتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضْوًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُ مِنْحَوْلِكَ اگر آپ سخت مزاج ہوتے آپ کا دل سخت ہوتا آپ لوگوں سے ملنے ملانے میں سختی کرتے لَنْفَضُ مِنْحَوْلِكَ تو تمام لوگ آپ سے دور چلے جاتے کوئی آپ کے قریب نہیں آتا یہ پہلی خوبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی اللہ نے کہ آپ کے اندر نرمی شفقت اور محبت کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں اسی لیے جو لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں دنیا کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں لیکن جو مزاج کا سخت تو اس کے قریب کوئی نہیں جانا چاہتا اور اگر کبھی اس سے بات بھی کرنا ہو تو ڈرڈر کے بات کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ سامنے سے جاتا ہے تو اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں مزاج میں سختی یہ انسان کو لوگوں سے دور کر دیتی ہے لوگوں کا دل جیتنا ہے لوگوں کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو آپ اپنے اندر نرمی پیدا کریں اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی اور نرمی جس چیز سے نکال لی جائے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے آپ کے اندر نرمی ہے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے آپ کے اندر اگر سختی ہے آپ سخت مزاج ہیں تو ظاہرن تو لوگ آپ سے محبت کریں گے لیکن دل سے آپ کی محبت نہیں کریں گے اور آپ کے تعلق سے احترام ان کے دل میں نہیں ہوگا یہ پہلی چیز اچھا اللہ رب العالمین نے دوسری چیز بیان کی فرمایا کہ آپ لوگوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں محبت سے بات کرتے ہیں شفقت کا معاملہ کرتے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ آپ کے تعلق سے غلطی کر جاتے ہیں یعنی آپ تو نرمی دکھا رہے ہیں سامنے والا سختی دکھا رہا ہے یا سامنے والا آپ کے تعلق سے غلطی کر رہا ہے تو اب آپ کا کام کیا ہے فعف عنہم دوسری چیز اللہ نے بیان کیا معاف کر دے ان کو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں فلاں کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بگڑا ہوا رہتا ہے پتہ نہیں کیا معاملہ آپ اپنا کام کریں وہ اپنا کام کر وہ آپ کے تعلق سے غلطی کر رہا تو اللہ کیا کہتے ہیں دوسری بات فعف عنہم معاف کر دے اس سے معاف کرنے سے اوپر پہلے کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں غصہ پھی جانا یا غصے کو اپلائی نہ کرنا غصے کو نافذ نہ کرنا بلکہ اللہ نے سب سے اعلیٰ لیول بیان کر دیا معاف کر دو یعنی نہ غصے کا اظہار کرو نہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز بلکہ سب سے ہائی لیول اختیار کر لو معاف کر دو اس کی غلطی درگزر کر دو یہ دوسری بات تیسری بات اللہ نے ایک اور اسٹیپ لیا اور کہا صرف اس کی غلطی کو معاف مت کرو بلکہ وستغفر لہم ایسے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے استغفار بھی کرو یعنی آپ نرمی دکھاؤ نمبر دو اگر پھر بھی وہ غلطی کر جائے تو آپ معاف کرو نمبر تین اس کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے استغفار کرو یہ تین چیز ہو گئی چوتہ اسٹیپ اللہ عرب العالمین نے لیا اور کہا کی وشاورہم فی الامری باس دفعہ کیا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی ذمہ دار سے ہماری انبن ہو جائے یا کمپنی میں ہیں کئی اور ہیں تو کسی سے انبن ہو جاتے ہیں تو اگلی بار اس کو میٹنگ میں نہیں بلاتے ہیں یا اس کو اپنی کسی مسئلے میں شریک نہیں کرتے اس کو مشورے میں نہیں بلاتے خارج کر دیتے ہیں اس کو اللہ کیا کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے وشاورہم فی الامری معاملہ اگر اسی سے جڑا ہوا ہے یا ایسے لوگوں سے جڑا ہوا ہے جن سے آپ کا اختلاف ہے اختلاف اپنی جگہ لیکن اگر وہ کسی مسئلے میں اچھی جانکاری رکھتے ہیں تو ان سے مشورہ کر لیا کریں وشاورہم یہ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آئیلے وال کے عظیم ہیں قائد ہیں سب کچھ ہے مشورے کی ضرورت نہیں ہے لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں مشورے سے کام کریں ان کے آپسی مسائل میں ان سے مشورہ کیا کریں یہ ایک ذمہ دار کی ایک قائد کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اس میدان کا جو آدمی ہوتا ہے اس سے مشورہ کرتا ہے اختلاف اپنی جگہ ہے اور مشورہ اپنی جگہ ہے یہ چوتھی بات پانچویں اور آخری بات جو اللہ نے بیان کی کہ مشورہ کر لیا آپ نے مشورے کے بعد کوئی اچھی سی رائے جو ہے سامنے آگئی اچھا سا مشورہ کہ اب اس پر عمل کرنا ہے تو فَإِذَا عَظَمْتَ تو جب آپ نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیا آپ تو اب یہ نہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس آدمی ہے میرے پاس دکان ہے میرے پاس جگہ ہے سب کچھ ہے لوکیشن اچھا ہے مطلب میری تو دکان اب چمک جائے گی میرا کام ہو جائے گا ظاہری چیزوں پر بھروسہ نہ کریں فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ پر بھروسہ کریں توقل اللہ پر ساری چیزیں آپ کے پاس اسباب سب کچھ ہے سورسس ہیں سب کچھ ہے لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے بھی توقل اللہ رب العالمین پر کریں اللہ رب العالمین توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آپ دیکھیں یہ پانچوں باتیں اس کی ترتیب دیکھیں کہ پہلے ایک چیز پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتی پھر پانچویں اور اللہ نے یہ آیت جانتے ہیں کہاں پر رکھا ہوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا تذکرہ کیا اس سے پہلے بھی جنگ احد کا تذکرہ ہے اس کے بعد بھی جنگ احد کا تذکرہ ہے اور جنگ احد وہ جنگ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ظاہری طور سے ستر صحابہ شہید کیے گئے اس میں مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا نہ مال ملا نہ جیت ملی بلکہ الٹا ہار ملی اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ اڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت زخمی ہوئے آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا کا لوہہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے میں دھس گیا دو دو بار قتل کی افواہ اڑی ایک سے ایک غم مسلمانوں کو لاہق ہوا ایسی صورت حال میں ایک بندہ اپنا توازن کھو دیتا ہے ایسی صورت حال میں ایک بندہ حوصلہ ہار جاتا ہے اللہ رب العالمین نے تعلیم دیا کہ دیکھیں ایسا 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 کام کریں حالات کتنے ہی جو ہے برے کیوں نہ ہوں نرمی والا رویہ نہ چھوڑیں نرمی ہمیشہ اختیار کریں پھر بھی اگر کوئی غلطی کر جائے معاف کر دیں اس کے گناہ کی معافی کے لئے اللہ سے دعا کریں مشورے سے کام لیں اس لئے کی مشورے میں خیر ہوتا ہے اور مشورے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو اس کام کے کرنے سے پہلے اللہ پر توقل کر لیں اللہ پر توقل کریں گے تو اللہ آپ کا کام آسان کر دے گا رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو ان باتوں کو سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم السلام علیکم